بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدوور میرے نزدک آئے میں یہی سے مدینہ دکھا دوں میں یہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا کرینا سیکھا دوں معزز خواتین و حضرات یہ ماہرہ جب ہے اور ماہرہ جب کو اللہ رب العزت نے دو اعزاز بخشے ہیں ماہرہ جب میں ایک دن ایسا دن ہے جسے قیامت تک کوئی بھولا نہیں سکتا اور ماہرہ جب کی ایک رات ایسی ہے جسے حشر تک کوئی بھولا نہیں سکتا ماہرہ جب کا دن وہ تیرہ رجب کا دن ہے اللہ کا نور نور ولایت بن کے کعبہ تشریف لائے ہیں مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں خود کعبہ بھی تیرہ رجب یاد رکے گا اور امتِ مشلہ بھی قیامت تک تیرہ رجب کا دن یاد رکے گا اور پھر ستائیس رجب وہ رات تو ایسی رات ہے کہ کائنات کو رات کے اندھیرے میں سلا کے خالق نے اپنے نور کو نور نبوت کی صورت میں عرش پہ بڑھایا تھا اس دونوں نور ایک کے آنے اور ایک کے عرش پہ لے جانے دونوں کے لئے مالک نے رجب کا انتخاف فرمایا تھا تو اور میں ایک بار پھر زندگی میں ماہ رجب دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت اس مختصر زندگی میں آپ کو کئی مار رجب کی یہ دو عیدے ہمیشہ عطا فرمائے ایک بات کریں گے رجب کی تیرہ کی اور ایک بات کریں گے ستائیس کی تاکہ یہ حاضری اگلا مہینہ آئیں گے تو تیرہ رجب بھی گزر چکا ہوگا اور ستائیس رجب بھی گزر چکا ہوگا پہلی بات مولا کائنات حضرت علی شہر خدا کی کہ کعبے میں پیدا ہوئے دنیا میں نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہیں اپنی مرضی سے کوئی جاتا ہے ان دونوں باتے میں بندے کا اختیار نہیں ہے مولا کائنات کعبے میں پیدا ہوئے اپنی مرضی سے نہیں ہوئے اللہ کی مرضی سے ہوئے کعبے میں پیدا ہوئے اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے اور کیوں بہت لمبی بات تھی دل میرا چاہتا ہے کہ تفصیل بیان کروں مگر وعدے کے مطابق وقت ختم ہے مولا کائنات اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اگر نبی ہوتے پھر بھی علی علی ہوتا کعبے میں نبی ہوتا میرے آقا کعبے میں تو پیدا نہیں ہوئے میرے آقا محمد مصطفیٰ اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہیں پھر بھی سید اللمبیاء ہیں اور مولا کائنات بھی اگر اپنے گھر میں پیدا ہوتے تو پھر بھی علی ہوتے کعبے میں پیدا ہونے سے علی کی ولایت یا علی کے مقام و مرتبے کی بات نہیں کعبے میں پیدا ہوئے احزاز ہے کیوں پیدا ہوئے بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں کوئی کتاب کی دلیل دیے بغیر آج حضرت علی شہرِ خدا کے والدِ محترم حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شکوک و شباد پیدا کیے جاتے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں باتیں کی جاتے ہیں دلائل ڈھونڈے جاتے ہیں آج کی بات کر رہا ہوں ایمان ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بات جدا ہے میں آج مولا کائنات کی بات کرنا چاہتا ہوں آج چودہ سدھیاں بات بات کی جاری ہے پتہ ہے کیوں جو شخص جو بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ فطرق پر پیدا ہوتا ہے کل و مولود ان اللہ فطرہ ہر پیدا ہونے والا کل پیدا ہونے والا کافر مشرق یہودی عیسائی نہیں ہوتا پیدا ہونے والا فقط معصوم بچہ ہوتا ہے جہاں بھی پیدا ہو پتہ ہے کیا شک کے گھر پیدا ہو تو ہم پوچھے بغیر اسے شک کہتے ہیں ہندو کے گھر پیدا ہو تو پوچھے بغیر اسے ہندو کہتے ہیں یہ نہیں پوچھتے تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوئے ہندو ہے کہ شک ہے ہندو کے گھر پیدا ہوا تو پوچھنے کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے اگر کوئی گجر خاندان میں پیدا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بچہ بھی گجر ہے کیونکہ اسی خاندان میں پیدا ہوا ہے جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہ گھر اس کی پہچان ہے اس گھر میں پیدا ہوا وہی خاندان وہی مذہب پیدا ہوا مولا کائلات حضرت علی شہر خدا اپنے بابا ابو طالب کے گھر پیدا ہوتے آج دنیا ابو طالب کے ایمان کو تولتی ہے تو کہتے ابو طالب کے گھر سے آیا ہے لوگوں اگر تمہارا میار یہ ہے کہ جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہی گھر اس کا پہچان آتا ہے اسی قیدر پر قائم رہنا علی جس گھر میں پیدا ہوا ہے اسی کے ایمان پر آیا ہوا کہ یہ نہ سوچو نہ کافروں کے محلے میں پیدا ہوا نہ قریشیوں کے گھر پیدا ہوا نہ ابو طالب کے حجرے میں پیدا ہوا آہ اگر تیرا میار گھر ہے نشب کی پہچان حسب کی پہچان مذہب کی پہچان تو آہ اندازہ لگا جو رب کے گھر میں پیدا ہوا اس کا حسب کیا ہے اس کا نشب کیا ہے اے حیدری حیدری مراج ہوئی اللہ رب العزت نے محبوب پرش پہ بولایا پوچھے کیوں جیسے علی قابے میں پیدا ہوا ہزار حکمتیں ایک حکمت میں نے آپ کو بتائی ہے اور میرے آقا کو اللہ نے عرش پہ بولایا کیوں ملاقات کے لیے دیدار کے لیے قرآن تو پہلے مصطفیٰ کے پاس خود آتا ہے عرش سے قرآن پہلے آتا ہے قرآن دینے کے لیے عرش پہ نہیں بولایا یہ بات کلیر ہے اور کہہ نہیں جی ملنا تھا دیدار کرانا تھا ملاقات کرنے تھی تم یہ کہو گے میں یہ بات نہیں مانتا میرا اللہ قادر ہے وہ دیدار کرانا چاہے تو امہانی کے گھر بھی دیدار کرانا تھا اللہ اپنا آپ دکھانا چاہے تو غارِ حرہ بلالے غارِ سور بلالے کہ آہ مصطفیٰ آج رب کو دیکھ لے رب سے ملاقات کرنے لے رب سے بات اور ملاقات کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے آقا تو فرما گئے تھے کہ اللہ ہمہ وقت میرے ساتھ ہے اور آقا تو بلند اللہ نے فرمایا اللہ تمہاری شہرق سے زیادہ قریب ہے جو تمہاری شہرق سے زیادہ قریب ہے وہ پردہ ہٹا کے دیدار بھی کرا سکتا ہے جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر اپنی آواز سنا سکتے ہیں وہ اللہ مکہ میں مصطفیٰ کو دیدار بھی کرا سکتے ہیں کہ نہ قرآن لینے کے لیے عرص بے گئے نہ رب کو دیکھنے کے لیے عرص بے گئے نہ رب سے بات کرنے کے لیے عرص بے گئی یہ سب کچھ ہوا سنا لوگو میراج کی رات مصطفیٰ کو بلاؤ کہ بسر بنا کے بھیجا بسر کے درمیان میں بھیجا کچھ ناداں اپنے جیسے سمجھے ہیں کچھ ناداں بسر اپنے جیسے سمجھے ہیں کہا دیکھ بسر نیچے زمین نیچے کعبہ نیچے مسجدیں نیچے آسمان نیچے جبرائیل نیچے نور نیچے صدرت المنتحہ نیچے لاہوت ملاکوت نیچے رب کا عرش نیچے سب کچھ نیچے رہ گیا مصطفیٰ کا قدم ان سے بلان دو گیا کہ عرش پہ بلانا کوئی مجبوری نہیں تھا فقط مقام مصطفیٰ دکھانا تھا وگرنا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے رب نے مصطفیٰ کو عرش پہ بولا کے مقام مصطفیٰ دکھایا اور علی کو کعبہ میں بیچ کے مقام مرتضی دکھایا